عبنال صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگر ٹائم سپین ہم بڑھائیں لیکن صبح ارلی کر لیں حلال صاحب آپ کا کیا موقف ہے سوالے سے حکومت یہ سٹریٹیجی کرنے میں ایک تو کیوں آپ سمجھ لیجئے کہ مجبور ہو گئی ہے کہ انہوں نے لوگ ڈاؤن کھولا ہے اور پھر باقاعدہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب کھل ہی گیا ہے کیونکہ اب تو تاجر چوبیس گھنٹے کا مطالبہ کر رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو میں اس گورنمنٹ کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کا ایک ورکنگ پیپر تھا اس میٹنگ کے پہلے کیا آپ کا کوئی سٹریٹیجی تھا کیا کوئی کمیٹی آف ویرالوجس کو آپ نے بلایا تھا بیٹھنے کے لیے یہ جو لوگ ابھی کہہ رہے ہیں فیصلے کے بعد کہ یہ غلط ہے کیا ان کے ریپریزنٹیٹیوز کو آپ نے بلایا تھا کیا یہ ٹرانسپورٹ والوں کی جس کے ساتھ ابھی نیگوسیئیشنز ہو رہی ہیں اور ڈیڈ لاک لگ رہا ہے کیا ان کو بلایا تھا میں نے کیا 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 ہے آپ نے مجھے سمجھ نہیں آرہے کوئی تو آپ کا ایک سپوکسمن ہے کم سے کم وہ بتا سکتا تھا عوام کو کہ کس what is the strategy of the government دوسری بات آپ لوگوں نے فیصلات لگتا ہے کر لیا ہے آپ نے کہا ہے زندگی بھاڑ میں جائے ایکانومی کو بچائیں بزنس اب آف وال ایلس ایکانومی مو دن لائیوز کاروبار کو چلنا چاہیے زندگی لوگ آتے ہیں جاتے ہیں کاروبار کو چلنا چاہیے my god ایسے وقت پہ when the pandemic is raging ہم نے ایک پوسٹ کرونا دنیا میں ہم آگئے ہیں ائر ٹرانسپورٹ روڈ ٹرانسپورٹ سی تو ہے ہی ہے ریل بھی شاید آ جائے بائکس بھی آ جائے ٹیکسی بھی جا جائے یہ کیا ہو رہا ہے بھئی pandemic ہے یا نہیں ہے تو کیا ہم ختم ہو گیا ہے pandemic پوسٹ کرونا میں آ گئے ہیں آپ کا confidence کیوں اتنا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے this transition has taken place سر وہ confidence اس لئے ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ دو دھائی مہینے میں death rate کم ہے اور جو لوگوں کی condition ہے وہ بہت سیریس اس طرح سے نظر نہیں آ رہی comparatively تو انہیں لگتا ہے کہ شاید اب یہ یومِ حضرت علی کے یومِ شہادت حضرت زبردست انہوں نے ایک پروسیشن نکالا اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے سنی بھائیوں نے کہا ہے کہ ہمارا پروسیشن اتنا ہی بڑا ہوگا بلکہ ستر فیصد ساٹھ فیصد ہم ملک کے ہیں اس سے بڑا ہوگا اور یہ جو restrictions آپ نے congregations پہ لگائیں مسجد پہ لگائیں یہ ختم بھول جائیں ہم جب لیلت القدر کے وقت آئے گا یا عید کے نماز کے وقت آئے گا ہم کوئی restriction restrictions اب نہیں مانتے ہیں میرا تو سوال آپ دونوں سے یہ ہے جب lockdown تھا تو کیا واقعی lockdown تھا نہیں تھا صحیح طور پر اس پر کوئی implementation ہو رہا تھا تو جب نہیں ہو رہا تھا تو اس وقت بھی lockdown اگر تھا بھی تو cases آ رہے تھے اب lockdown نہیں بھی ہے تو cases آ رہے ہیں اور جو یہ بات ہے ہلالی صاحب یہ کہنا کہ ہمارے ہاں lethal نہیں ہے تو اس میں ایک argument یہ بھی support کر رہا ہے کہ انڈیا ہماری neighboring country میں ہمارے تقریباً ساتھ ہی شروع ہوا تھا Corona کا معاملہ اب وہاں پر 90,000 سے زیادہ ہیں جو infected لوگ ہیں جبکہ وہاں پر test پاکستان سے کم rate پر ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان میں انڈیا سے بھی کم جو ہے وہ اس کی لگ رہی ہے کہ اگر آپ کہہ لیں کہ بہت infection ہے یا بہت کوئی نقصان دے ثابت ہو رہا ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے لیکن comparatively ہم ہیں safe یہاں پر جی سر your turn دیکھئے بات سیدھی سادھی یہ ہے آپ statistics can mean what you want them to mean آپ twist کر سکتے ہیں میں آپ کو صرف ایک بات کہتا ہوں کہ Saudi Arabia میں اتنا strict lockdown تو کبھی ان کے history میں نہیں ہوا ہے جو آج کل ہو رہا ہے جو اید کے اوپر ہوگا کوئی congregation نہیں مکہ بند مدینہ بند ارے آپ مجھے بتائیں کتنا دور ہے دو تین گھنٹے کا فاصلہ ہے کیوں کیا ہے انہوں نے کوئی تو ان کا کوئی تو advice آیا ہوگا کوئی consultation آیا ہوگا ہے کوئی virologist بیٹھ کے بات کیا ہوگا مزاق کے لیے تو نہیں کیا ہے ہم نے نہیں کیا ہے میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں لگتا ایسا ہے کہ we have entered post-corona جس قسم کا traffic جس قسم کے everything ہمارے جو mixing ہوتی ہے یہ جو crowds جائیں گے انارکلی اور زینب مارکیٹ میں ادھر اور دوسرے جگہ جب جائیں گے آپ نے ان کو دیکھا ہے ماسک بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے عمران کے ان کو پہننا چاہیے ماسک اور شاپ کیپر کو ان کو serve نہیں کرنا چاہیے مگر یہ نہیں ہوتا ہے بار بار میں آپ کو example دیتا ہوں کیوں نہیں ہوتا ہے اور police بھی ملی ہوئی اس سے جو لوگ implement کر رہے ہیں اس کو وہ بھی ملے ہیں ان کے ساتھ so please میں جاننا چاہتا ہوں یہ کس کا idea تھا کہ ہم post-corona world میں ہم enter ہو گئے ہیں very good آپ کا یہ خیال ہے حالانکہ the epidemic بڑھ رہا ہے مگر مگر کس کا فیصلہ ہے اس لیے کہ بعد میں میں جا کے اس سے معافی مانگوں گا کہوں گا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ آپ کامیاب ہوں گے یا میں پھر ان کو کہوں گا کہ میں پہلے سے ہی کہہ رہا تھا کہ آپ کامیاب نہیں ہوں گے مجھے ڈر آ رہی ہے بڑا فکر ہو گیا ہے حلالی صاحب ہر کوئی امنان صاحب اپنی strategy بنا رہا ہے جہاں حلالی صاحب نے سعودی عرب کی example دیا وہیں ہم برابر میں ایران کو دیکھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ہم نماز عید کے اجتماعات بھی کریں گے ہم جو باقی ساجد میں ہیں اب تاک راتوں کی عبادت وہ بھی کریں گے تو ایران میں تو ہم سے زیادہ تباہی مچائے کرونا نے تو وہ اپنی strategy بنا رہے ہیں بات یہ ہے ایران جو مرضی strategy بنائے ہمیں تو اپنی strategy خود دیکھ کرنا چاہیے اب ایران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں ہماری حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہمارا جو معاملہ ہے ہماری economy ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اتنا پرولانگ کریں اس کو lockdown کو یہی وجہ ہے اب سعودیہ کے بھی ہلالی صاحب نے بات کی تھی سعودی عرب کی جو economy ہے وہ دنیا کے بیس بہترین economy میں سے ایک ہے وہ جی ٹونٹی کا ممبر ہے بات یہ ہے ہماری economy کا اور اس کی economy کا زمین اسمان کا فرق ہے ہم تو ہمیشہ ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ یار مفت تیل دے دو یار ادار تیل دے دو یار اتنے پیسے ہمارے اخزانے میں رکھ دو بات یہ نہیں ہے جب آپ کے بس ہے ہی کچھ نہیں آپ کی survival جو ہے وہ مشکل میں پڑ گئی ہے تو پھر وہ حکومت کا موقف یہ ہے کہ اچھا جو بچ سکتے ہیں ان کو تو بچا لیا جائے لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ یہاں عوام کی بھی کو تو ذمہ داری ہے نا اگر کوئی بندہ اس دفعہ عید پر نیا سوٹ نہیں پہنے گا اگر کوئی خاتون چوڑیاں یا مہندی نہیں لے گی تو کیا دفان آ جائے گا دور میں تو پروس بھی کام چلایا جا سکتا ہے آپ اتحاد کر دیں آپ کسی کی مدد کر دیں وہ ہی آپ گھر میں ٹک جائیں آپ اس طرح سے نہ کریں 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 آپ اس طرح سے نہ کریں